بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ سورت سات رکوات ایک سو بارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے اکیس میں اور نزولی اعتبار سے سیونٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ مسلسل اس کے چوتھے رکو کے بعد مسلسل کچھ انبیاء کے قصے ان کے رویے اور ان کے انداز بتائے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ الانبیاء زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو مکہ کا متوسط دور دوسرا دور سیکنڈ پیریئڈ آف مکی زندگی میں یہ سورت جو ہے وہ ناصل ہوئی اور اس کے حوالے سے ہم کلیلی اس کو انیلائز کر سکتے ہیں کہ یہ وہ پیریئڈ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت بھی شروع ہو چکی تھی اعتراضات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان لانے نہ لانے والے جو ہیں وہ لگتار یہ دونوں سلسلے جاری کیے ہوئے تھے تو اس حوالے سے یہ سورت ان کے جوابات اور ان کے اعتراضات ان کے سوالات اور اعتراضات کے جواب کے لیے اور ان کو مضبوط طریقے سے دعوت دینے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا طریقہ جو ہے وہ ازمائشوں میں سکھانے کے لیے یہ سورت ناصل کی گئی اگر موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو جو چیزیں اگر ہم دیکھیں تو دورانے تقریر جو مباحثہ آیا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحاصیت بشر نہیں مانتے تھے نبی کے بشر ہونے کا تذکرہ اور اس کے دلائل دیے گئے پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری سطح پر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والے قرآن اور قلام پر اعتراضات لگائے گئے تھے تو ان اعتراضات کے جواب دیے گئے پھر تیسری سطح پر مشکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ آخرت کی طرف دعوت دے رہے تھے اور آخرت کی اکاؤنٹی بلیٹی کا احساس پیدا کر رہے تھے تو عقیدہ آخرت کے حوالے سے مباح احساس کیا گیا ہے اور چوتھے نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو شرک پر جمع اور ڈٹے تھے اور توحید کو نہیں مان رہے تھے ان کو توحید کے اسبات اور پروف کرنے کے لیے اور شرک کی نفی میں دلائل جو ہیں وہ بڑے ٹھوس طریقے سے دیئے گئے پانچمیں بعد جو ہم اس کے موضوع میں دیکھیں گے وہ یہ کہ مشکین مکہ کا یہ تصور تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے اور ہم ان کی بات ناماننے والے قوم ہیں تو ہم پر عذاب آ کیوں نہیں رہا تو اللہ نے فرمایا والا تستعجلونی کہ تم مجھ سے جلدی نہ مچاؤ تمہارا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی اس میں بتایا قرآن میں اگر ہم اس کا اسی صورت میں اس کے اگر میں آپ کو ایک سمری بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے میں نے بیکار ابسنی بنائی با مقصد بتائیے اور با مقصد بتائیے لینہ بلو وکم تاکہ میں تمہیں آزماؤ ہوں آزمائش کے لیے بتائی گئی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزماؤں گا اور اس خیر اور شر کی آزمائشوں میں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے بعد انبیاء کی قصے بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے آزمائیا تھا وہ آج ہم رودادیں پڑھیں گے اور ان کا رویہ جو ہے اس تکلیف کے معاملے میں ان کا رویہ کیسا تھا پھر حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کو خیر سے کیسے آزمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شر سے اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے آزمائے گیا تھا ہر سفیر آف لائف کی تکلیف ہیں اور ان کا رویہ کیا تھا پھر اس کے بعد حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ کہ ان کو کیسے خیر دے کر اللہ نے آزمائے تھا اور اس پر ان کا رویہ ذکر کا شکر کا کیسا رویہ تھا تکبر کی نفی کا پھر حضرت عیوب علیہ السلام کا قصہ آئے گا کہ کیسے ان پر شر اور خیر دونوں سے آزمائے گیا تھا اور دونوں میں ان کا رویہ ثابت قدم تھے کیسے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا تھا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا طریقہ کا جنہوں نے جلدبازی کی تھی کیونکہ مشکین مکہ بھی عذاب میں جلدی مچا رہے تھے تو جلدبازی کا انجام بتانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا اور پھر ان کا رویہ کہ جب انہوں نے استغفار کر کے ذکر اور شکر اور صبر پر مائل ہوئے تھے تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئی تھی تو یہ سارے واقعات کا بتانا اس کا مقصد کیا تھا کہ مشکین مکہ ان کو تمبی کی جائے ان کو جھوڑا جائے اور ان کو دعوت دی جائے دعوت تمبی اور فہمائش مشکین مکہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے خواصلہ دیا جائے اور صحیح شکر صبر کا طریقہ آزمائشوں میں اس پر جلدبازی سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے تو لہٰذا حجرت سے پہلے یہ ایک پس منظر تھا جس میں ہم اس کا خلاصہ دیکھ کر اس صورت کے معانی کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب آلگا لوگوں کا حساب کا وقت اور اس کے باوجود وہ کیا ہیں وہ غفلت میں پڑے ہیں اللہ نے سورہ سورہ انبیاء میں بھی اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اقتربت ساعت کہ قیامت کے گھڑی قریب آلگی اس کا تذکرہ دو دفعہ آیا ہے کیسے قریب آلگی قیامت کی گھڑی کیسے قریب آلگی یا لوگوں کا حساب کب قریب آلگا حساب کب ہے موت کے بعد میدانِ حشر میں حساب کتاب ہے اللہمہ حاسب نہ حساب یہ سیرہ لیکن ان دونوں میں قرب قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے گھڑی بلکل قریب ہے حساب کا وقت گویا قریب ہے کیسے قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث مبارکہ میں اپنی یہ دو انگلیاں درمیانی انگلی اور تشہد کی انگلی ان دونوں کو یوں کر کے دکھایا تھا کہ میرا آنا یعنی میری نبوت میرا مبوس کیا جانا اور قیامت آپس میں یوں ہے تو گویا علامات قیامت میں سے علامات سغرہ میں سے دو علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رونما ہو گئیں علامات سغرہ وہ چھوٹی علامات ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی اور یہ میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ سب رونما ہو چکی ہیں اب انتظار صرف وہ بڑی لڑی کی قیامت علامات کے آغاز کا ہے پھر پہ در پہ آتی چلی جائیں گے یہاں تک کہ قیامت رونما ہوگی علامات سغرہ میں سے دو علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رونما ہوئیں ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کا رسول اور آپ کا نبی بنایا ہو جانا اور دوسرا اقتربت الساعت ون شق القمر چاند کا شق ہو کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ دو وہ علامات ہیں قیامت کی چھوٹی علامات جو رونما ہوئیں حیاتِ طیبہ میں اس کے بعد آپ نے جو نشانیاں بتائیں وہ تمام رونما ہو چکی ہیں چھوٹی نشانیاں تو اللہ نے فرمایا یہ مشکینِ مکہ یہ مشکینِ مکہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کی گھڑی بڑی دور ہے یا ان کے عذاب کی گھڑی بڑی دور ہے یا ان کے موت کی گھڑی بڑی قیور ہے تو بس ان کا حساب کا وقت تو آیا چاہتا ہے اور حالان کہ یہ بتا دینے کے باوجود وہ غفلت میں وہ مان نہیں رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا مبوس کیا جا رہا ہے ان کی دعوت کو مان نہیں رہے حالانکہ ان کے حساب کتاب کا وقت قریب ہے ان کے پاس جو بھی تازہ نصیغت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتقلف سنتے ہیں اور سننے کے باوجود کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہیں مصروف ہیں اللہ نے مشکینِ مکہ کے ایک رویہ کا تذکرہ کیا کہ جو بھی بحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکاماتِ الہی نصیغت یا دخانی آتی ہے اس کو سنتے ہیں غور سے تقلف سے سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد کھیل کود میں نون سیریس غیر سنجیدہ سا رویہ اپنائے رکھتے ہیں اور کچھ اور ہی فکریں یعنی قرآن کے احکامات اور تذکیر اور یاد دہانی کو سننے کے بعد فکر آخرت سے آشنا ہونے کے بجائے دنیا کی فکروں کے اندر ملوث اور منہمک اور مصروف اور انفالٹ رہتے ہیں آج پہ تو رویہ ایسا ہی ہے رمضان میں ویکلی کلاسز میں دورہ قرآن میں لوگ بڑے تقلف سے آکے قرآن سنتے ہیں احتمام سے تقلف سے لزوم سے سنتے بھی ہیں جھومتے بھی ہیں روتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کے کھیل کود میں اور دنیا کے لحو لاب میں اور دنیا کے بے کار عملوں کے اندر غیر سنجیدہ طریقے سے ملوث ہیں اور دنیا کے فکروں میں الجہیں آخرت کے فکر سے بے بہرا ہے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرماتے ہیں اللہ آخرت کا پختہ یقین اور آخرت کی فکر سے ہم سب کو عشنا کرتے ہیں اللہ فرما رہے دن ان کے دوسری فکروں میں آج بھی تو دوسری فکریں کون کنسی فکریں ہیں غموں کے پیمانے کیا ہیں غموں کے پیمانوں اور فکر کے پیمانوں میں آخرت کا فکر موجود نہیں ہے آج فکر ہے تو اپنی ڈھلتی ہوئی جوانی کی فکر ہے تو اپنے معیشت اور اپنے مال کے اسباب کی کمی کی فکر ہے تو اچھی سی کوئی ملٹائی نیشنل میں جوب حاصل کرنے کی فکر ہے تو بڑا سا گھر بنانے کی فکر ہے تو گھر بنا کے اس کو لیٹسٹ فنیچر سے فنش کرنے کی فکر ہے تو اس سجے وے ڈال ہاؤس کو ہر وقت سجا سجا کے ڈیمنسٹریٹ کرنے کی فکر ہے تو آج ہیرے جواراتوں کی جائداتوں کی فکر ہے فکر نہیں تو جنت کے محلات سے محروم ہو جانے یا وہ لباس جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے لیے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان لباسوں سے بچنے کی فکر نہیں دنیا کے لباسوں کو حاصل کرنے کی فکر ہے لیکن جہنم کے لباسوں سے بچنے کی فکر نہیں دنیا کے لباسوں کو سجانے کی فکر تو ہے لیکن جنت کے لباسوں سے محروم رہ جانے کی فکر نہیں اللہ دنیا سے غنی کر دے اللہ محبتوں کے پیمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ہمیں آخرت اتا فرما دے اللہ وہ بڑا فکر ہمارا غالب فکر بنا دے اور دنیا کے یہ عارضی چھوٹے حکیر فکروں سے اللہ ہمیں بلند کر دے ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسے تو بشر ہے نبی بشر ہوتے ہیں اور نبیوں کو بحثیت جسم حیت ساخت جذبات فطری ضرورتیں خواہشات ان کو بشر تسلیم کرنا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے اس کے بغیر عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا اور اگر ایمان بن رسل یا عقیدہ رسالت مکمل نہ ہو یا وہ ناکس ہو تو ایمان بن مفصل مکمل نہیں ہوتا ایمان ناکس رہ جاتا ہے اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار ہاں اور ایک نبی کو نہیں تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کو بشر ہی کہہ کر متعارف کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہر نبی کے دور میں ان کے اہلِ اثر ان کے دور میں رہنے والے لوگوں نے چونکہ ان کو بشر کے طور پر دیکھتے تھے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے زخموں سے خون بیتے آنکھوں سے آنسو بیتے تھکتے زخمی ہوتے نڈھال ہوتے تھکتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتے تھے بشری توکازوں پہ بیوی بچوں والا بزاروں حاجتوں والا دیکھتے تھے تو کیا نہیں مانتے تھے نبی ماننے سے انکار کرتے تھے ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا نبی کی زندگی میں لوگ چونکہ ان کو بشری طور پر دیکھتے تھے تو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کی وفات کے بعد نبیوں کے پیروکار نبیوں کو فالو کرنے والے چونکہ ان کو نبی مان چکے ہوتے تھے اور آنکھوں سے بحثیت بشر نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو بعد کے پیروکاروں نے ہمیشہ نبی مان کر ان کو بشر ماننے سے انکار کیا یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان کو بشر دیکھ کر نبی نہیں مانا چاہتا تھا اور حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے ماننے والے نبی ماننے والے ان کو بشر نہیں عیسیٰ بن اللہ عزیر بن اللہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہر نبی کے ساتھ ماملہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ماملہ حصہ ہی تھا مشہگین مکہ چونکہ آپ کو بحثیت بشر دیکھتے تھے کہتے تھے یہ ایک بشر یہ تو تمہاری طرح کا آدمی ہے افتاتو نسخ روان تم تبصرون تم آنکھوں دیکھیں اس کے جادو کے جال میں پھستے چلے جا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اور بہت سے اطرازات تھے اس میں ان کو جادوگر کہنے کا اطراز بھی موجود تھا آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کی دعوت اور آپ کے پیش کیے جانے والے کلام میں ایک جادوی تاثیر ہے ایک تلسماتی تاثیر ہے اصل میں یہ تلسماتی تاثیر اور یہ جادو کی تاثیر آپ کے اخلاق میں تھی اس قلام کی تاثیر میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باروب شخصیت میں وہ جادو کسی تاثیر تھی اور اس کا اطراف پشکین مکہ کرتے تھے اور ان کے اوپر اس جادو اس تلسماتی اثر اثر انداز بھی ہوتا تھا مثلا اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ صیرت ابن حشام میں آتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور ایک اتنا باوقار اور اتنا طاقتور اور اتنا باروب طاقتور شخص جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تو مشکین مکہ اور زیادہ خائف ہو گئے اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اتبہ بن ربیہ جو ابو سفیان کے قسر تھے اور ہند کے والد تھے اتبہ بن ربیہ کو سرداران قریش میں سے تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بہاثر ہیں اتنے بڑے قریش کے سردار ہیں آپ ذرا جائیں کچھ آئے میں آتے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ میں جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے بڑے ہی جیسے کہتے ہیں کمپرومائزنگ اسے طریقے کے ساتھ کہ بھتیجے تم نے ہماری بستی والوں پر اور ہمارے قبیلے والوں کو عجیب سے فتنے میں مبتلا کر دی ہے ہمارے آبائی دین کے اندر ٹیڑ اور الہاد کر کے ماں کو بیٹے سے اور باپ کو بیٹے سے لڑا دی ہے یعنی فیملی بریک اپ سسٹم کر دی ہے ہمارا ہمارا سوشل سسٹم جو اس کو کمزور کر دی ہے اور پھر اس پر ادبہ بن ربیہ نے کوئی بہت زیادہ مال سمیٹنا ہے تو ہمیں بتاؤ نا ہم تمہیں دھیر سا مال جمع کر کے تمہیں سب سے مالدار بنا دیتے ہیں اگر اس ساری دعوت یعنی اپنے پرانے دین کے خلاف اٹھنے سے تمہارا مقصد اور تمہارا غرض اور غائط یہ ہے کہ تم کوئی بڑے سے سردار بن جاؤ اور تمہاری سرداری اور حکومت کے چرچے اور ڈنکے بڑھنے لگے تو ہمیں بتاؤ ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں اور بتاؤ اگر تم پر کوئی جنون ہو گیا ہے تم پر کوئی اسیب ہو گیا ہے تو ہمیں بتاؤ ہم بہترین اطبع اور بہترین معاملات کے ساتھ تمہارا علاج کروا دیتے ہیں تو اس پر راویان بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے ٹیک لگا کے تشریف فرماتے ہیں اور آپ بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور جب عطبہ بن ربیہ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا خطبہ اور بات سننے کے بعد اتمنان سے کہا یاد رکھے گا کہ دین کی دعوت میں جلدبازی بھی مت کیا کریں دین کی مخالفت کرنے والے دین پر اترازات کی بچھار کرنے والوں کی پوری باتیں تحمل سے سن لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ نظر آتے ہیں دعوت میں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا کئی دفعہ جب ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور آج کے عدوار کے حوالے سے حکمات واضح کر کے بتاتے ہیں تو لوگوں کے سوالوں کی بچھار اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک اترازات کی بچھار شروع ہو جاتی اور ہوتا کیا ہے کہ جب بات شروع ہی ہوتی ہے تو ہم اتنے انسٹیگیٹ اور اتنے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں ہاں اس میں خلوط سرور ہوتا ہے کوئی شک کی بات نہیں لیکن جلد بازی کہیں بھی مت کیجئے گا کہ ابھی انہوں نے آدھی بات شروع ہی کی ہوتی ہے ابھی پوری انہوں نے اپنی بچھار اپنی اترازات نہیں کی ہوتے کہ ہم وہیں پر اٹیک ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا مت کیجئے گا جب بھی اسلام کے خلاف ایک تنقیدانہ اور ایک مخالفت یا ایک نیگٹیو پرچار کا تذکر آپ کے سامنے ہو تو اپنینٹس کی بات تحمل سے سن لیں ان کی ساری ڈیبیٹس ان کی ساری دلیلیں خاموشے سے ان کا فریم آف مائنڈ اسیس کریں ان کے حملے کا طریقہ اسیس کریں اور جتی دیر وہ بول رہے ہیں آپ صرف ان کو سن نہیں رہی ہے ساتھ اپنی دلیلیں ان دی مین ٹائم تیار کرتے رہیں اگر جلدبازی میں دواب ہوگا تو دلیل لاجک ہم ڈیبیٹ تیار کیے بغیر ہم جب آنسر بیک کریں گے تو شاید ہماری بات میں وہ وزن بھی نہیں ہوگا اور پھر جب بہت مومنٹیریلی اور بہت رییکٹیو طریقے سے جلدبازی میں جواب ہوتا ہے تو وہ بہت ایموشنل ہوتا ہے بہت ٹیمپریمنٹل ہوتا ہے اس میں پھر اگریشن بھی آ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان ممکن ہے کہ اس میں لڑائی جھگنا دو بدو بحث تقرار کا طریقہ اور لایلمی کا طریقہ آ جائے کج بحثی کا طریقہ آ جائے رسول دیکھ لیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی آپ کا مواحصہ ایسے معاملے پر ہو تو تحمل سے ان کو بول لینے دیجئے اپنی مائنڈ فریمیگ کرتے رہیں میں نے اچھا یہ کہہ رہی ہے اوکے جاتا ہے پھر پارلیمنٹری میں دوسرا شخص آکر جواب دیتا ہے اور جتی دیر وہ بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے سوالوں کا جواب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیبیٹ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے تحمل سے ساری بات سنی اور پھر پوچھا ابو ولید جو آپ نے کہنا تھا کہہ لیا یہ نہیں بھی کچھ اور کہنا ہے تو کہو اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں آپ نے دیکھا ہوگا سورة تہا پڑی ہم نے سورة قصص پڑی ہم نے سورة شورہ پڑی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا بھی قصہ ہے جب مقابلہ ہوا تھا تو وہ جادوگروں نے کہا تھا کہ آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا جاؤ گو اہیڈ تم کرلو تم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں پھینکوں گا تو یہ ہے وہ طریقہ اور یہ انبیاء کی سنت ہے ان کو پھینک لینے دیا کریں جو آنچروں نے پھینک لینے اس کے بعد قرآن اور حدیث کا وہ ازدہہ آئے گا تو ان کے جھوٹے تلسماتی آنچروں کو ضرور ہی نکل جائے گا لیکن قرآن کا ازدہہ میں اور آپ لائیں گے تب وہ لاتھی چلائیں گے تب جب ہم تحمل سے اپنی مائن سٹومنگ کریں گے برین سٹومنگ کریں گے اپنے دلیل ان کو ان کا جواد ہے کہ ان کو ریفیوٹ کریں گے اللہ آپ کا حامی اور مددکار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا اور کتنا تحمل ہے کتنی معاملہ فہمی ہے کتنا جلدبازی سے بچنا کتنا ٹھہرا ہوئے کتنا وقار ہے کتنا جمع ہوئے آپ کی شخصیت میں اللہ ہمیں ان تمام صفات سے متصف کر دے اپنی دعوت میں اس کے بعد میں پتا چلتا ہے آپ نے بسم اللہ پڑا اور آپ نے سورہ حامی مدد سجدہ کی تلاوت شروع کی آپ پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتبا بیٹھ کے سنتا رہا اور پھر جب 28 آیت پر آپ پہنچے آپ نے تلاوت کی اور آپ نے اتبا سے کہا کہ ابو ولید جو کچھ میں نے کہنا تھا تم نے مجھ سے سن لیا اور ہوایت میں پتا چلتا ہے کہ اتبا جب وہاں سے اٹھا تو جو حاضرین محفل جن کے پاس سے اٹھ کے اتبا گیا تھا انہوں نے اتبا کو اپنی طرف آتے وے دیکھ کر کہا تھا ابو ولید کا چہرہ بدل گیا ہے یہ ہے وہ اثر یہ ہے وہ جواب یہ ہے وہ طریقہ یہ ہے وہ لوجک اور دلیل کیا ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی پورتاثیر تلاوت کی تھی موقع اور محل کے مناسبت سے اللہ ہمیں اس کی توفیق اتا فرمائے ابو ولید کا چہرہ کچھ بدلہ ہے خدا کی قسم جس حالت سے وہ گیا تھا وہ اس حالت سے پلٹ نیرا اور چہرہ بدل گیا دل بدل گیا تھا اس نے کیا کہا اس نے واپس آ کر کہا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا ارے دل بدل گیا تھا ایسے بدلتا ہے قلام ایسے بدلتا ہے قرآن اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسا کلام پہلے نہیں سنا تھا واللہ یہ نہ شیر ہے نہ یہ سحر ہے نہ یہ کہانت ہے یعنی جو تم چاروں الزامات لگاتے ہو کہ یہ ساہر ہیں یہ کہن ہیں یہ جادوگر ہیں نا ان کا کلام یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اے معاشر قریش میری بات مانو اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں وہ رنگ لا کر رہے ہیں کس نے کہا یہ سوچے اتبا نے اتبا نے کہا ابو سفیان کے اس خسر اتنے بڑے مخالف سردار قریش نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلام سنا تھا تو اس نے کہا تھا خدا کی قسم یہ کلام رنگ لائے گا یہ کلام ہے یہ ایسا یہ تو کافروں نے سنا تھا تو ان کو پتا چل گیا تھا یہ رنگ لائے گا مجھے اور آپ کو آج نا امید دیمائی اسی کس بات کیے ہم کس بات پر اتنے حوصلہ حوصلے پست کر کے حمتیں پست کر کے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس قرآن ہے آپ کے پاس حدیث ہے آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے فہم ہے خطوط حقوق do's don't سب کچھ جانتی ہیں اس کو لے کر نکلیں گے تو کیسے رنگ نہیں لائے گا آج امت اتنی مایوس کیوں ہیں اتنی کم حمد کیوں ہو گئی شیطان نے ہمیں اتنا کم حوصلہ کیوں بنا دیا ہمارے اندر وخم کیوں پیدا کر دیا آج ہمیں اس بات کا یقین کیوں نہیں رہا وہ جو اتبا کو حقیقت سمجھ آگئی تھی یہ کلام رنگ لائے گا مجھے اور آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کلام رنگ لائے گا اور مجھے اور آپ کو اس بات پر اعتماد لاتا کہ ہم اس کو اس کی بارش پرسائیں گے تو معاشرے کے اوپر سبقت اللہ غالب آئے گا اللہ ہمیں یہ بات سمجھاتے اللہ اس کے رنگ کے قلبے میں اپنا تن مندھن لگانے کی توفیق اتبا نے کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں وہ رنگ لائیں گی اگر عرب اس پر غالب آگے تو تمہاری حکومت ہوگی اور اگر یہ غالب ہو گیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی یعنی چھوڑ دو انہوں نے کہا ابو ولید پر بھی اس کا جادو چل گیا یہ جادو کیا تھا یہ جادو کیا تھا یہ تو کہتے تھے کیا تم پر بھی افتاعتون السخرا انتم تبصرون آنکھوں دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والوں تم پر بھی اس کا جادو چل جاتے ہیں یہ آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کا تحمل آپ کا حلم آپ کی بردباری آپ کی معاملہ فہمی اور آپ کی شخصیت کی اٹھان اور آپ کا وقار تھا آپ کے کلام کا روب تھا قرآن کی فضیلت تھی جو واقعی آنکھوں دیکھے لوگوں کے اوپر جادو کر رہی تھی مسمرائز کر رہی تھی یہ آپ کی شخصیت کا وقار اور اٹھان ولینا مودودی رحم اللہ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قبیلہ عراش کا ایک شخص تھا اور اس سے ابو جہل نے اونٹ خریدا یہ شخص جو تھا جب سودا ہو گیا ابو جہل اپنا اونٹ لے گیا تو اس زمانے میں ظلم اور زیادتی اور امانت کا تو تصور ہی نہیں تھا ابو جہل نے اونٹ لیا سردار تھا قریش مکہ کا اس کا خیال تھا میں اونٹ لے جاؤں گا اور میں قیمت ادا نہیں کروں گا وہ مظلوم بچارہ مقدمہ لے کے ہمیں کچھ واقعات سے پتا چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سہن میں قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے قریش مکہ کے سردار بیٹھے تھے تو سردارہ نے قریش یا رئیسہ نے قریش کے پاس وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر آیا کہ فلان ابو جہل نے میرا اونٹ خرید ہے اور میری رقم جو ہے وہ مجھے ادا نہیں کر رہا اسی موقع پر خانہ کعبہ کے سہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کنارے پر بیٹھے تھے اب جو قریش کے سردار ہیں ان کو شیطانی سوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو ایک شیطانی سوجی انہوں نے یہ جو مظلوم اپنی فریاد لے کر آیا تھا اس نے کہا انہوں نے کہا وہ فلان شخص بیٹھا ہے اس کے پاس لے جاؤ وہ تمہاری داد رسی کرے گا انہوں نے کیوں کہا تھا یہ تو انہوں نے اس لئے کہا تھا کہ ان کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت کا پتا تھا کہ ایک مظلوم آئے گا نا اپنی فریاد رسی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لئے ضرور نکلیں گے اور جب جائیں گے تو ابو جہل سے مانگیں گے تو پھر ابو جہل بری طرح سے سامام نہ کرے گا انہوں نے تسنیت سے کہا انہوں نے اپنی چال چلی چال کس کی غالب آتی ہے واللہ خیر الما کرین اللہ کی چال غالب آتی ہے اور ایسے ہی ہوا وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے نشاندہ ہی کی گئی تھی وہ آیا اور اس نے تذکرہ کی اپنے ظلم کا اور ابو جہل کے اپنے مظلوم ہونے کا اور ابو جہل کے ظلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرادیں غریبوں کی برلانے والا آپ ہر مسکین محتاج کے ساتھ مظلوم کے ساتھ جانے والے حاجت روائی کرنے والے مدد اور معاونت اور آنت کرنے والے مظلوموں کی آپ ساتھ چلے مکہ کے دور میں ابو جہل کے خلاف چلے دروازے پر دستک دی ابو جہل نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب دیکھیں وقار دیکھیں آپ کی شخصیت کی ایک حیبت دیکھیں آپ نے دروازے پر دستک دی ابو جہل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اس کے پیسے رقم باجب الادا ہے اس نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رو بروکار سے کہا اس کے رقم ادا کر دو ابو جہل اتا بڑا قریش مکہ کا سردار چپکے سے اندر گیا پیسے نکالے اور اس مظلوم کو دے دی ہے مشکین مکہ کے سرداروں تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ قریش کے سرداروں نے کمنٹ کیا کہ جب ابو جہل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا رقم کی ادائیگی کا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ وہ زرد ہو گیا تھا اور وہ خوف اور حیبت کے مارے ڈرتا وہاں واپس پیسے لینے کیلئے پہنچ گیا تھا یہ آپ کی شخصیت تھی یہ آپ کا روب تھا آج امت مسلمہ اپنا روب کھو بیٹھی ہے ہم مسلمان اپنا وقار کھو بیٹھے یہ وقار یہ روب تعلق باللہ کا روب ہے تعلق بالقرآن کا روب ہے اللہ ہمیں یہ روب یہ وقار یہ شخصیت کا بہترین تعارف اشہدو اللہ الہ الا اللہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ روب اس کو ملتا ہے جو دین کی گواہی کے لئے اٹھتا ہے جو دین کی شہادت کے لئے اٹھتا ہے جس کے قول فیل اخلاق معاملات خوشی غمی اس کا لباس اس کا اوڑنا پینا دین کی گواہی دیتا ہے پھر اللہ اس کو روب بھی دے دیتا ہے اور اللہ اس کی شخصیت میں وقار بھی پیدا کر دیتا ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ شخص یہ ایک بشر ہے آنکھوں دیکھیں اس کے جادو کے پھندے میں تم آتے چلے جا رہے ہو رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمی اور علیم ہیں وہ کہتے ہیں بلکہ یہ تو پراغندہ سے بکھرے وے خواب ہیں بلکہ ایک منگھڑت کہانی ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراضات لگائے جاتے تھے کہ آپ مجنوع ہیں شاعر ہیں قاہن ہیں جادوگر ہیں اور ایک دفعہ نے ایک سے زائد دفعہ یہ اعتراضات لگائے گئے آپ نے واقعہ سنا تھا حضرت تفائل بن عمرو دوسی کا اس میں بھی تو یہی اعتراض لگائے گیا تھا حضرت تفائل بن عمرو دوسی ایک شاعر تھے اور دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے خود اپنا واقعہ بتایا ابن ساکھ اس روایت کو بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں جو ان کی اپنی زبان سے حضرت تفائل بن عمرو دوسی کی زبان سے کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شاعر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں اٹھا اور کلام کی تحقیق کیلئے نکلا کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو میرے داخل ہوتے ہی قریش کے سرداران نے مجھے لے لیا اور مجھے پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کے کلام کی جو تاثیر ہے اس سے مجھے آگاہ کرنے لگے اور متنبع کرنے لگے کہ دیکھو ماری بستی میں ایک شخص آگے اور وہ ایک ایسا کلام بتاتا ہے جس کی جادوی تاثیر ہے وہ لوگوں کو ان کے آبائی دین سے منحرف کر رہے ہیں اور وہ ماں اور بیٹے اور بھائی اور بھائی کے درمیان لڑائی ڈلوار ہے تو لہٰذا تم اس کلام کو جانا سننا کہتے ہیں کہ مجھے اپنا آبائی دین بہت پسند تھا میں نے سوچا کہ میں اس شخص سے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور اس کا کلام نہیں سنوں گا جیسے مشورہ دیئے گئے تھے اب کہتے ہیں کہ اگلے دن جب میں اٹھا اور خانہ کعبہ میں بتوں کی زیارت کے لیے میں حاضر ہونے کے لیے خانہ کعبہ میں بتوں کے پاس حاضری دینے کے لیے پہنچا کیونکہ زیارہ بت پرست قوم تھی یہ تو مکہ آئے ہیں تو بتوں کو تو زیارت کر کے جانی تھی نظریں نیازیں دے کے جانی تھی جب میں خانہ کعبہ کے سہن کی طرف بڑھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بتایا گیا تو اس حلیہ کا ایک شخص مسجد حرام کے مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے فوراں اپنے کانوں میں روئی ڈال دی یہ واقعہ جو ہے ذرا تھوڑے سے تغیر کے ساتھ مختلف کتابوں میں موجود ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس درس ہے کہ اس کا کلام میرے کانوں میں جائے گا میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی لیکن دور سے اس شخص کو اس کی نماز اور اس کی عبادت کو دیکھتا رہا ہے یہ جادو تھا یہ کسی اس کا جادو ہے آپ کی عبادت کا جادو ہے یہ آپ کی نماز آپ کی بندگی کا جادو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز آپ کی وہ نماز کا ٹھہراؤ وہ جماؤ وہ خوبصورت رکو وہ طویل قیام وہ بہترین سجدے یہ متاثر کر گئے ہیں کہتے ہیں نا کہ دوستی اس سے کرو جس کو دیکھ کے خدا یاد آجائے جس کے عمل کو دیکھ کر تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے یہ ہیں عبادت اللہ ہمیں ایسی دین کی گواہی دینے کی توفیق اتا فرما یہ خاموش دعوت دین ہے اس میں زبان سے دعوت نہیں ہے یہ تو اپنی عبادت اور اپنی نماز اور اپنی بندگی اور اپنے سجدوں سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے کہ جس رب کے آگے یہ خاموش دعوت دین ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت افیل بن امروز دوسی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا محاصبہ کیا کہ میں اچھا بھلا بالک سمجھدار باشعور شاعر ہوں سمجھدار ہوں زیرکوں معاملہ فہم ہوں لو بھلا میں اس کی بات ہو میں کیسے آ جاؤں گا میں نے اپنے کانوں سے روی نکالی مطلب عبادت کا وہ سہر تھا جس نے مرسم رائز کیا جس نے امپریس کیا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روی نکالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا آپ چلے کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے میں کوئی اتنا irrational اور unsensible تو نہیں ہوں کہ میں رو میں آ کے بہ جاؤں گا یہ شخص جس کی اتنی باوقار عبادت ہے I need to listen کہ اس کا قلام کیسا ہے میں سنوں گا سمجھوں گا اپنے ہوش اور شعور کے ساتھ اس کو پرکوں گا بغیر وجہ کے تو میں carry on نہیں ہو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ پہنچے بیٹھے اور فرمایا ہے کہ اس طرح مجھ سے کہا گیا تھا لیکن مجھے اپنا کلام سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا دل بدل گیا اللہ ہمیں بھی ایسے قرآن سنانے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی ایسی صلائیوں سے تو متصف فرما کہ ہم قرآن سنائیں تو دل بدل جائیں سوچیں بدل جائیں محول بدل جائیں اور اللہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے والے خوش نصیب بن جائیں اسلام قبول کیا اپنی بستی والوں کی طرف گئے اور کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ مجزانہ طریقے سے وہ روشنی جو ہے وہ دی گئی تھی واقعہ دہرہ لیجئے گا تو بہرحال یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا اور اس اعتراض کے حوالے سے معاملہ کیسا تھا آپ کو پتہ ہے نا وہ ہم نے سورہ لقمان کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت زیادہ پھیلنے لگیں تھی تو وہ بیٹھ گئے تھے دارون ندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی تبلیغ اور اس کی اشارت کو روکنے کے لئے اور سر جوڑ کے سارے روسائے مکہ بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا کہ کیسے روکیں کیا کریں کیسے ڈاٹ لگائیں یہ تعلیم تو پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ دین تو فاسٹس گروئنگ ریلیجن آف مکہ مدینہ بنتا چلا جا رہا ہے کیسے ڈاٹ لگائیں اچھا انہوں نے مشورہ کیا کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیدو یہ ساہر ہیں یہ سارے اعتراضات لگائے گئے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ نظر بن حارس آیا اور نظر بن حارس نے آ کے جب وہ دارو ندوہ میں سرگوشیاں ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا سب سے پہلے کہا گیا کہ کہہ دو یہ ساہر ہے کہہ دو کہ یہ کاہن ہے تو اس پر نظر بن حارس کہتے ہیں کہ اس نے خاموشی سے اپنا سہر ہلایا کاہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو ساری بستی عرب کی جانتی ہے ان کو کاہن کہو گے تمہیں پتہ نہیں کاہن کسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کوئی نہیں مانے گا تمہارا اعتراض بنائیں پشانیوں چڑھائیں اور اس نے کہا تم کہتے ہو کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہو گے کہ شاعر ہے عرب کے لوگ وہ تو شاعری کی ایک ایک بات کو سخن کو جانتے ہیں بڑے سخن نواز ہیں وہ کبھی بھی ان کو شاعر نہیں مانیں گے پھر کہا کہتے وہ مجنو ہیں پھر نظر بن حارس نے نگیٹ کی مجنو کہو گے اور صادق علمین کو جن سے وہ اپنے فیصلے کرواتے تھے جن سے وہ حجرِ اسفت کو نصب کرنے کے فیصلے کرواتے تھے جو ان کی حلفل فضول میں ان کی جنگوں کے معاملے جو ان کو ختم کرتے تھے ان کے بارے میں تم کہو گے کہ وہ مجنو ہیں and you think you'll get away with it تمہارے خیال ہے لوگ مان چاہے گے تمہاری اس بات کو پھر اس نے کہا کہ سرداران قریش تو میں نہیں پتا تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ذرا چھوڑو تمہارے بس کی بات نہیں ہے میں ایک اور چیز لے کر رہا ہوں اور پھر وہ کیا گیا تھا اس نے وہ قصے شاہِ عجم کے قصے اور رسطم اور رسفندیار کے قصے خرید کے لائے تھا اور پھر وہ شولہ بیان مقرر مقرر کیے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے والوں کی اوپر ڈاٹ لگائیں تو یہ اترازات تو ہمیشہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پراغندہ خواب ہیں بلکہ من گھڑت ہے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ لے آئے یہ کوئی نشانی جیساں پرانے زمانے کے رسولوں کے پاس نشانیاں آئی تھی حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی ایسی جسے ہم نے حلا کیا ایمان نہ لائی ہو اب کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہلِ کتاب سے پوچھ لو یعنی ان سے پوچھتو کہ ان کے نبی بشر ہی تھے نا نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور وہ صدا جینے والے ہو پھر دیکھ لو آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے جہاں بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو حلاک کر دیا گویا تمبیح کی جاری ہے مشکین مکہ کو لوگوں تو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب پھیجی ہے پہلے مرحلے میں پہلے رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریعت کو ثابت کیا گیا ہے آپ پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی کی گئی ہے اور اب قرآن پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے افا لا تاکلون کلام کو بھیجنے والا خالق کیا کہہ رہا ہے یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مانتے نہیں اس کو تھامتے نہیں اس کو پڑتے نہیں اس کو اپناتے نہیں دیکھو اس میں تمہاری اپنی ہی باتیں ہیں قرآن میں انسان کی قاری قرآن کی طالب علم میں قرآن ہی کی تو باتیں قرآن کس کی بات بتاتا ہے ہمیں ہماری زندگی کیسے کھاؤ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ کیا نہ پیو کیا پیو کیا پہنو کیسے شادی کرو تو کیا ولادت کے بات کرو کیا نکاح کے بات کرو کیسے کاروبار کرو کیسے کامدنی کماؤ سارا زندگی کا اٹھان کا طریقہ اور زندگی کے ہر سفیر کی نگرانی اور نگداشت اور اہنمائی کس کی کرتا ہے میری اور آپ کی زندگی کی بات میری اور آپ کی زندگی کی رودات سناتا ہے اللہ نے فرمایا تمہاری باتیں ہیں تمہارے لیے باتیں ہیں تمہارے فائدے کے طریقے ہیں تمہاری جنت کے حضور تمہاری جہنم سے نجات کے طریقے عقل نہیں کرتے ہو اور میں سے بھی دیکھیں کہ یہ جو کہا گیا نا یہ کتاب اس میں تمہاری بات ہے تاکہ کاری قرآن کو اس کے ساتھ ایک اپنایت ہو جائے جو ایک اپنی بات اور اپنا تذکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اپنایت بھی ہوتا ہے ایک قرب بھی ہوتا ہے ایک تعلق بھی بنتا ہے میری باتیں ہیں میری قصہ ہیں میری کہانی آئیں میری رودادیں ہیں اگر ایک مثال سے بات سمجھاؤں تو آپ دیکھیں کہ بس اوقات اپنی لوگوں میں یہ رویہ دیکھا ہوگا ایک گروپ فوٹوگراف ہوتی ہے اس میں پندرہ بیس لوگوں کی تصویر ہوتی ہے اور وہ شخص جو دیکھ رہا اس کے اپنی تصویر بھی ہوتی ہے سب سے پہلے نگاہ کس کو تصویر کو ڈھونٹی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ گروپ فوٹو بہت اچھی آئی ہے تمہاری بھی بہت اچھی آئی ہے سب سے پہلے ہم کس کو ڈھونٹے ہیں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہہ رہی ہوں کہ تصویر کے جانی جائز ہے لیکن میں عمومی طور پر ایک رویہ سمجھا رہی ہوں کہ جب اس گروپ فوٹو میں دیکھنے والا تصویر ڈھونٹا ہے تو سب سے پہلے کس کی اپنی میں کیسی لگ رہی ہوں اس کے بعد نظر آتا ہے ہائے میری تو آنکھیں بند ہو گئی ہیں نظر نہیں آتا کہ دلہن کتنی اچھی لگ رہی ہے فلاں کتنا اچھا لگ رہا ہے میں کیسی لگ رہی ہوں میرا کیا غلط ہو گیا ہاں نا سیلفش ہے انسان اپنی چیزیں اپنا ذکر اپنی باتیں اپنی رودادیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو اللہ نے ہمیں ہماری سائیکی سے کیچ کیا کہ قرآن پکڑو اس میں تمہاری باتیں ہیں تمہاری کسیں ہیں تمہاری کہانی ہیں تمہاری رودادیں ہیں تمہاری ضرورتیں تمہاری رہنمائی تمہاری تمہاری ازواج کی تمہارے گھر کی تمہارے حاکموں کی تمہارے بچوں کی تمہاری بیویوں کی سبر اتار دیں کتنی ہی بستیاں ظالم ہیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھا لیا جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا کس کو جن جوڑا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف باتیں نہیں مان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا قرار دینے کیلئے کہتے تھے کہ نہ یہ سچے نبی ہیں اگر سچے نبی کی ہم مقالفت کر رہے ہوتے تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا تو اللہ نے اس کا جواب دیا کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے پیس دیا ہے اور دوسری قوموں کو لے آئے سب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا یعنی وہ لوگ جو اپنے نبیوں کا انکار کرتے تھے جب اللہ کا عذاب آیا اللہ کی گریفت آئی تو پھر حال کیا تھا پھر وہ عذاب سے بھاگنے لگے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ جاؤ اپنے انہی عیش کے گھروں میں اور سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید اب تم سے پوچھا جائے گا عذابِ الٰہی آیا قوم پر نبیوں کے نافرمانو اور نبیوں کے سرکشو اور نبیوں کے انکار کرنے والوں وہ جب عذاب آیا اور تو پھر بھاگے عذاب سے پھر اللہ نے کہا نا نا اب وہ جو دنیا کی شان و شوق تمہارے محلات تمہارے گھر تمہاری دنیا کی حکومتیں او دے یہ جو تمہیں دنیا کی چیزیں محبوب تھیں جس کی وجہ سے تم نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے جس کی وجہ سے تم دنیا کی محبت اور آخرت کے فکر سے غاف پلتے اب جاؤ نا رہو نا اسی گھر میں اب پھر تم سے اس گھر کا اور نعمتوں کا حساب ہوگا اللہمہ حاسب نا حساب ہے اور وہ یہی پکارتے رہے کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا زندگی کا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہاں ہماری کمبختی بشک ہم خطاوار مشکین مکہ کو جھنجوڑا جا رہے کہ ان کو جب عذاب آیا تھا تو انہوں نے اپنی کمی اور اپنی خطا کا اطراف کیا تھا اور وہ مرتے وقت تک یہی اقرار کرتے رہے کہ ہم نے ان کو کھلیان بنا دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا ہم نے زمین اور آسمان کو جو کچھ اس میں اس کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا اگر ہم نے کوئی کھلونہ بنانا ہوتا تو ایسا کچھ کر لیتے اپنے پاس سے ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ باطل مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ زمین آسمان یہ کائنات میں نے ابس نہیں بنائی کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنائی کیوں بنائی گئی تھی کائنات انسان کو با اختیار مخلوق کو آباد کرنے کے لئے یہ کائنات بنائی گئی تھی اس زمین آسمان کو با مقصد بنایا گیا تھا امتحان گاہ کے طور پر سورہ ملک میں اللہ نے واضح طور پر فرمائے ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا میں یہ دنیا کا امتحان گاہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ میں تمہیں وہاں پہ بھیجوں گا زندگی دے کر بھیجوں گا موت کے ذریعے واپس بلاؤں گا تاکہ اس انٹیرم پیریڈ میں میں تمہیں پرکھوں میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے کائنات کو اللہ نے امتحان گاہ کے لئے بنایا اور اس امتحان گاہ میں اللہ نے انسان کو اور جنوں کو صاحب اختیار مخلوق کو کیوں بنایا اس نے خود بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ اِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لئے بنایا میں نے تمہیں اپنی عطاعت کے لئے بنایا تمہیں اپنی عبادت کے لئے بنایا آپ سمجھے ہیں یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں نہ میں نے اس کائنات کو اور نہ میں نے اس میں تاکہ اس پیریڈ میں میں دیکھو میری بندگی میری عطاعت میری عبادت احسن طریقے سے کون کرتا ہے زمین و آسمانوں میں جو مخلوقیں اللہ کی ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں یعنی وہ جو دو مقصد جس کے لئے میں نے انسان کو بھیجا ہے میری اور مخلوق وہ کام کر رہی ہے جو فرشتے اس کے پاس ہیں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے وہ تکبر نہیں کرتے اور کیا نہیں کرتے وہ عبادت سے یستحصرون وہ تھکتے نہیں وہ اکتاتے نہیں جس مقصد کے لئے انسان اور جن کو بنایا گیا اللہ بتا رہا ہے میرے فرشتے وہ عبادت وہ سجدوں کی کسرت سے تھکتے نہیں تم اکتا جاتے ہو تم تنگا جاتے ہو تم تھک جاتے ہو لیکن فرشتے نہیں تھکتے فرشتے کسرت سے تسبیح حمد و سنا اور سجدہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ کیا سن رہے ہیں آپ نے فرمایا میں آسمان کے چرکنے کی آواز سن رہا ہوں چرکنہ اس آساؤن جب دو لکڑی کی چیزیں آپس میں جب رگڑتی ہیں تو وہ جو کریکنگ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو چرکنہ کہا جاتا ہے میں آسمان کے چرکنے کی آواز سن رہا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا وہ چرکنے ہی کے لائک ہے یعنی اس کو چرکنہ ہی چاہیے جو اس کے اوپر ہو رہا ہے وہ چرکنے ہی کے لائک ہے کیونکہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ کچھ حوایت میں آتا ہے چار انگلیوں کے برابر کچھ میں آتا ہے بالشت بھر جگہ اسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتے کا سر سجدے میں نہیں یہ ہے یعنی فرشتے اللہ کے خضور بندگی اس کی عبادت کے لئے قسرت سے سجدہ ریس ہوتے ہیں وہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں سبہہ کا مطلب پاکی بزرگی بڑائی بڑائی اور شان بیان کرنا تقدیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو عبوں سے پاک قرار دے دینا اور سبہہ کا دوسرا مطلب ہے تیزی تیزی سے سبک رفتاری سے جلتی جلدی سے کچھ کرتے ہیں اور سبہہ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اڑتے پھرتے ہیں تیرتے پھرتے ہیں بڑی سمودلی اور بڑی روانی کے ساتھ جیس سے تیرتے پھرتے ہیں فرشتے ہیں سب کچھ ہی تو کرتے ہیں صبح سے شام تک اللہ کی تسبیح ہم دو سنا فرشتوں کی تسبیح کیا ہے دوہرہ لیجئے اور پھر صبح سے شام تک اللہ کی فرشتے ہم دو سنا کرتے ہیں پاکی وزرگی بڑائی بیان کرتے ہیں پھر صبح سے شام تک جلدی جلدی تیزی سے سبک رفتاری سے ایک فلائنگ ایک برک رفتاری سے اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں کبھی زمین سے آسمان آسمان سے زمین اڑتے پھرتے ہیں تیرتے پھرتے ہیں فلق میں اللہ کی کائنات کے نظام کو تھامتے ہیں کوئی بجلی کو کوئی ہوا کو کوئی پانی کو کوئی بادلوں کو کوئی نہروں کو کوئی دریاؤں کو کوئی پودوں کو کوئی زندگی کو کوئی موت کو لیکن بڑی تیز رفتاری سے کیا سکھایا جا رہا ہے آنگے بھی آئے گا اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں یہ میری مخلوق دیکھو یہ تمہارا مقصد تخلیق تھا تمہیں میں نے بندگی کے لیے عطاعت کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا یہ بھی میری بندگی عطاعت کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں لا یافترونہ وہ محلت بھی نہیں دیتے وہ وقفہ بھی نہیں دیتے کانٹینیویس لی یہ کام کرتے رہتے ہیں اور بڑی تیزی سے کرتے ہیں ڈیلے بھی نہیں کرتے پوسٹ پونمنٹ بھی نہیں کرتے اللہ ہمیں ان سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ویسے حدیث کیا کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا اللہ ہمیں وہ بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارازی خدا ایسے ہیں کہ وہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کریں مشکین مکہ شرک پر جمع تھے توحید کو نہیں مانتے تھے اب اس کا تذکرہ اگر زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے سوائے کوئی اور بھی خدا ہوتے یعنی پہلے ان کے آلحان کی نفی کی گئی ان کے تمام معبودوں کی نفی کی گئی وہ کیسے معبود ہیں جو نہ زندہ مردہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو اللہ کے ساتھ شریک تھے اس شرکت کا تصور اس کو نگیٹ کیا گیا اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی دوسرے خدا ہوتے تو دونوں زمین آسمان کا نظام بگڑ جاتا پاک ہے اللہ رب العشن باتوں سے جو یہ بناتے بڑی خوبصورت سی لوجک ہے اگر کائنات میں اس پوری کی پوری یونیورس میں اللہ ایک نہ ہوتا صرف دو ہی ہوتے تو بھی کیا ہوتا کائنات کا نظام اس میں کتنا پیس ہے کتنی ٹرانکویلٹی ہے کتنا امن ہے کتنا سکون ہے کتنی ہارمنی ہے سب کچھ کتنا سمودلی ایفٹ لیسلی چل رہا ہے کائنات کی یہ ساری ہارمنی کائنات کا یہ سارا پیس کیا بتا رہے اس کا حاکم اس کا خالق اس کا مالک ایک ہے یاد رکھئے کہ ڈرائیور سیڈ کے اوپر ایک ہی ڈرائیور بیٹھتا ہے تو سواری چلا کرتی ہے وہ انگلیس کا مہابر ہے تو منی ککس سپوائل دو برات کک ایک ہی ہوتا ہے حاکم ایک ہی ہوتا ہے حکمران ایک ہی ہوتا ہے تب ہی نظام چلتا ہے سوچے نا ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اور مثالوں سے بات واضح کرتے ہیں اگر اس دنیا کا حاکم اور خالق ایک نہیں ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک مالک کہتا آج سورج مغرب سے نکلے گا دوسرا کہتا مغرب سے نکلے گا ایک کہتا آٹھ بجے نکلے گا دوسرا کہتا سات بجے نکلے گا تضاد آجاتا یہ ہارمنی نہ رہتی یہ سمود کانٹینویس سنگل کنٹرول نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کے آگے جواب دے نہیں اللہ کسی کے آگے جواب دے نہیں کسی کو بیماری دیتا ہے کسی کو خوشی دیتا ہے کسی کو راحت دیتا ہے کسی کو سکون دیتا ہے کسی کو دکھ دیتا ہے کسی کے لیے آسانیہ کرتا ہے کسی کو مال دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے کسی کو علاد دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے He is not answerable and he cannot be accounted for اس کو کوئی cross question نہیں کر سکتا اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا اس کو پوچھ نہیں سکتا مجھے بیمار کیوں کیا دوسرے کو صحت کیوں دی مجھے لاولاد کیوں چھوڑا اس کو علاد کی قصرت کیوں دی اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کوئی حساب نہیں لے سکتا ہاں حاجت روائی کے لیے ہاتھ ضرور پھیلا سکتا ہے مدد کے لیے ہاتھ ضرور پھیلا سکتا ہے لیکن اسے حساب نہیں ہو سکتا لیکن اس کے برعکس مخلوق کیا ہے وہ حساب لی جائے گی حساب لے نہیں سکتی ہے حساب لے سکتا ہے کس کا حساب لے سکتے ہیں اپنا حساب لے سکتے ہیں اس لیے کیا کہا گیا حساب لے اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے اللہمہ سبنا فساب یسیرہ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہو لاہو اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کیلئے نصیحت ہے اور وہ کتاب بھی موجود ہے جن سے میرے پہلے کے لوگوں کی نصیحت ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے مو موڑتے ہیں ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تم لوگ میری بندگی کرو پھر ایک اور عقیدہ شرک کا جس کی نفی کی گئی یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے وہ جس کو تم اولاد بنا رہے ہو وہ کیا ہے وہ تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے آگے بندگی کرنے والے اللہ کی تسبیح اور حمد و سنا کرنے والے اللہ کے آگے آجزی اس کی اطاعت کرنے والے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے اس کے حضور بڑھے کے بولتے نہیں ہیں اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں یہ چاہے فرشتے ہیں چاہے نبی ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں آجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکم کی سرطابی نہیں اس پہ کیلوکار نہیں اس پہ بحث تقرار نہیں اس پہ کسی قسم کی ڈیبیٹ اور مذاکرہ نہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں یہ کیسے حوالے سے کہا گیا مشرقین اور اہل کتاب کے غلط اقیدوں کے حوالے سے اللہ کی اولاد کون تجویز کرتے تھے یہ خود نے کہا عزیر ابن اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسائی بن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے نفی کر دی یہ جن نبیوں کو تم اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو وہ اللہ کے بندے تھے اللہ نے ان کو نبوت سے عزت دی تھی وہ اللہ کے حکمات سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے تھے مشرقین مکہ فرشتوں کو ملائکہ کو مونس جانتے ہوئے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور پھر ملائکہ کی دیویاں بنا کر بت بنا کر ان کو پوچھتے تھے ان کی بندگی ان کی عبادت کرتے تھے ان کے آگے منتے مرادے نیازیں چڑھاتے تھے کیوں چڑھاتے تھے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہر چیز کے پیچھے متحرک چیز کے پیچھے کوئی قوض ضرور ہوتی ہے ان کی کیا دلیل تھی مشکین مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کی دیویاں بنا کے ان کے لئے منتے مرادے نیازیں عبادت کریں گے یہ ہم سے خوش ہو جائیں گی اور ظاہر ہے یہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کریں گی قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی اور دنیا میں ہماری حاجتیں اور ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گی تو لہٰذا اس لئے اللہ نے فرمایا یہ فرشتے جن کو میری بیٹیاں منصوب کرتے ہو ان کی دیویاں بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو یہ کچھ نہیں ہے یہ میرے بندے ہیں یہ میری مخلوق ہیں اور یہ فرشتے مجھ سے آگے بڑھ کے بولتے نہیں میں ان کو جو حکم دیتا ہوں ابھی آپ نے پیچھے دیکھا جو سب بھی ہونا بلائیلی وانہار صبح سے شام تک اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے حکم کی عطاعت کرتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو کچھ ان سے اوجل ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے کون یہ جن کو تم نے ابن اللہ بنایا اور جن کو تم نے بنت اللہ بنایا ہے یہ اللہ کی حضور سفارش نہیں کرسکتے ہیں بچوز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں جو کوئی ان میں سے بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے ہمارے ہاں ظالموں کا یہی پتلہ ہے کہ تمہارے الہوں میں سے بھی کوئی اگر الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے دیکھو الہ بنانے والوں کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین کیا تھے قانطا رتقن رتقن کا مطلب میں نے آپ کو ترجمے میں بھی بتایا رتقا کہتے ہیں ایسی دو چیزیں جو اپنی صفات میں اپنی حیت اپنی ساخت اپنی تخلیق اپنی کامپوزیشن سب چیزوں میں الگ ہے they have a separate entity لیکن وہ ساتھ ملی میں ہیں جھوگی میں ہیں چپکی میں ہیں اور ایسے جیسے ان کو ایک ہی لگ رہی ہیں یہ ہے رتقا میں پھر دور آ رہی ہوں رتقا کس کو کہتے ہیں two separate entity والی چیزیں سب کچھ الگ ہے ان کی شکل ان کی حیت ان کا رنگ ان کی smell ان کی کامپوزیشن ان کا تیکسچر ان کی تاثیر everything is different they have separate two entities but آپس میں ایسے ملی جوڑی ہیں کہ گویا وہ ایک ہی لگ رہی ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ان کی دو entities کیا ہیں اللہ فرما رہے کہ یہ زمین اور آسمان رتقا زمین الگتی آسمان الگتی کیا خیال ہے پتہ نہیں چل رہا بالکل الگ الگ separate entities لیکن یہ آپس میں سب کچھ میرا آمان تھا اللہ نے فرمایا فَفَتَقْنَا حُمَا ان کو میں نے الگ کیا تھا کیسے فَتَقْنَا ایک رلی ملی چیز کو نکال کے دو چیزیں نکالنا نہیں ایک چیز ایک چیز میں سے دو چیزیں سپلٹ کر کے بنانا نہیں مطلب طاغس کے دو ٹکڑے کرنا فَتَقْنَا نہیں ہے ایک اخبار کو پھاڑ کے دو اخبار کے ٹکڑے بنانا فَتَقْنَا نہیں ہے فَتَقْنَا کیا ہے یہ جو الگ چیزیں تھیں جو رلی ملی اور بلکل گھولی ملی تھی اور ایک لگ رہی تھی ان دونوں کو ایسے الگ کرنا کہ ان کی سیپریٹ انٹیٹی اور شناخت قائم رہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں حکم کہ یہ دونوں رلی ملی تھی اور میں نے ان دونوں کو الگ کر دیا اور پھر جب آسمان الگ ہو گیا زمین الگ ہو گئی قائنات کا پورا نظام جو ہے وہ تخلیق ہو گیا تو پھر کیا کیا پانی سے ہر چیز زندہ چیز پیدا کی یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کا سورس آف آریجن پانی ہے چرند پرند ہیوانات نباتات سب کا نکتہ آغاز چاپائیوں میں پرندوں میں مچھلیوں میں انسانوں میں سب میں وہ پانی کا نطفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن نے فرمایا اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا حقیر سے نطفے اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا یہ چرند پرند ہیوانات نباتات سب کا وہ نکتہ آغاز پانی ہے یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو پودوں کے لئے بھی وہ جو جوس اور وہ جو نیکٹر ہے وہ ایک ذریعہ آغاز کا بنتا ہے تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ساری جو زیرو مخلوق ہے جو لیونگ مخلوق ہے ان کا سورس آف آریجن اور ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ اوریجنیٹنگ ان انیشیئٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ پانی ہے اور ویسے بھی صرف تخلیق کے آغاز کے حوالے سے نہیں تخلیق کی ترسیل کے حوالے سے بھی پانی ہی کی ضرورت ہے اور پھر زندگی اور حیات کے لئے بھی پانی ہی کی ضرورت ہے پانی کے بغیر نہ پرند نہ چرند نہ ہیوانات نہ نباتات اور پھر ہر زیرو چیز کے جسم اس کے سٹرکچر اس کے خائیت میں بھی سب سے زیادہ حصہ پانی ہی کا ہے یہاں تک ضرور زمین پر بھی تھری فورت کیا ہے پانی ہے اس ہوا میں بھی کیا ہے پانی ہے ہمارے جسم میں بھی دو تہائی حصہ اور اس سے زیادہ حصہ پانی ہے یہی معاملہ نباتات کا ہے اور یہی معاملہ باقی زیرو چیزوں کا ہے یہ کون بتا سکتا تھا یہ ساری حقیقتیں کائنات کا خالق بتا سکتا ہے یہ ساری حقیقتیں مخلوق کا خالق بتا سکتا ہے کیا پتا چل رہا ہے اللہ کون ہوگا اللہ یہ بہت یہ شرک کرنے والی ہستیانی وہ خالق ہے جو یہ تمہیں علم بتا رہا ہے ہم نے اس زمین پر پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ اسے لے کر ڈھالک نہ جائیں بہت وضاحت میں یہ بات کر چکے ہیں اور پھر جب پہاڑ بنا دیئے تو ادھر سے ادھر کے درمیان راہیں نہیں رہیں گی راستوں کے اندر رکاوٹے ہوں گی تو پہاڑوں کے اندر اللہ نے کیا بنا دیئے فجاجن سبولن کشادہ راستے ماؤنٹن پاسز ڈرے اور پہاڑوں کے اوپر گزر گاہیں یہ کیوں بنائے لا اللہ ہم یا تدونتا کہ تمہیں رستہ ملے زمین کے اندر رہنمائی اور رستے اور چلنے پھرنے اور منزل تک پہنچنے کا رستہ میرے رب نے بنایا اس زمین میں منزل تک پہنچنے اور ٹھکانے تک پہنچنے اور اپنی ضرورت کی جگہ تک پہنچنے کے رستے اللہ نے فراہم کیے رہنمائی اللہ نے فراہم کی رہنمائی کے ذریعے اللہ نے فراہم کیے آرے وہ جنت جو اللہ نے بنائی اور سجائی بندوں کے لیے ہے اس تک پہنچنے کے رستے اور رہنمائی اس نے نہیں کی ہوگی یا وہ جہنم جو دہکا دہکا کہ اس نے سیاہ کر دی اپنے حکم سے کیا اس تک جانے والے رستوں کی رہنمائی اس نے بندے کیلئے نہیں کی وہ ہاتھی ہے اور جو ہدایت دیتا ہے مخلوقی وہی الہ بھی ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا یہ ہیں اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے وہ اللہ ہی ہے زمین کا تذکرہ اس کے پہاڑوں کا رستہ پہاڑوں کے اندر رستوں کا تذکرہ پھر فوراً آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے میں نے ان کو لک کیا زمین کے اندر میں نے یہ سب کچھ بنایا یہ بنانے کے بعد پانی سے سب کچھ چلایا اور پھر آسمان کو دیکھو اس کو میں نے چھت بنا دیا اور چھت بنانے کے بعد وہ اللہ ہی ہے صرف اس کو محفوظ چھت نہیں بنایا اللہ ہی ہے جس نے اس چھت میں رات بھی بنائی دن بھی بنائے اور پھر رات اور دن کیسے بنائے سورج اور چاند بنائے جن کے ذریعے تمہارے رات اور دن اللہ کی کائنات میں بھی ربط ہے اللہ کے کلام میں بھی ربط ہے اللہ ہمیں بھی مربوط طریقے سے دعوت دینے کی طریقے اور انداز سکھا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی تو ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لئے بھی نہیں رکھی تھی اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کل نفس انزائی کا تلماؤت ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے خلق الموت والحیات تو اس نے بنائی ہے زندگی اور اس نے بنائی ہے موت تو لہذا موت کا مزا جس کو زندگی دی ہے اس کو مرنا ہے کیوں کیونکہ یہ دنیا خلد کی جگہ نہیں ہے یہ دار الفنا ہے یہ دار الامتحان ہے اس میں قیام ہمیشہ کا نہیں ہے اس میں قیام عارضی ہے اس لئے زندگی دیے جانے والے کو موت ہے میں پھر دورا رہی ہوں یہ کائنات جو اللہ نے تخلیق کی جس کی تخلیق کا اللہ نے تذکرہ کیا یہ کائنات دار الخلد نہیں ہے ہمیشہ کی کا گھر نہیں ہے یہ کائنات یہ زمین اور آسمان دار الامتحان ہے اس کے بعد کی زندگی دار الخلد ہے وہ دار الجزا ہے یہ دار الامتحان ہے وہ دار ال جزا ہے یہ عارضی ہے وہ عبدی اور ہمیشہ کا ہے تو اللہ نے فرمایا اس عارضی دنیا کی زندگی میں میں اس لئے بھیجوں میں تمہیں آزماؤں گا ضرور کیونکہ یہ دار الامتحان ہے اس میں میں زندگی موت دے کر عارضی پیریٹ کیلئے بھیجتا ہوں اس عبدی دار الکھلد کے لئے اس دار ال جزا کے لئے اس دار الامتحان میں میں تمہیں آزماؤں گا ضرور علاقے آزمائش کے طریقے کیا ہیں بشری والخیر یاد کر لیجئے آپ سے مشامل کر لیجئے یہ لوگوں کو باور کروانے کیلئے کہ آزمائش صرف مشکل حالات سے نہیں ہے کسی پر دکھ آتا ہے کسی پر غم آتا ہے کسی پر بیماری پریشانی معاشی تنگی مالی تنگی یہ سب کچھ آزمائش ہم کہتے ہیں کہ آج کل اس پر بڑی کڑی آزمائش آئی ہے کوئی مالی تنگی کا شکار ہوتا ہے نوکری چھوٹ جاتی ہے کاروبار دھندہ مندہ پڑ جاتا ہے بڑی سخت آزمائش ہے لیکن میرے معاشے میں جس کو مال ملتا ہے جس کو حکومت ملتا ہے جس کو عوضہ ملتا ہے جس کو صحت ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ اس پر آزمائش ہے نہیں یاد رکھے گا یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے نعمتوں کی محرومیں بھی آزمائش ہیں اللہ کی آزمانے کے طریقے کیا ہیں کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے کسی کو دینے کے بعد اس سے لے کر آزماتا ہے تمہیں دوں گا اس سے محبت کرو گے اس کے عادی بن جاؤ گے پھر میں لے لوں گا پھر میں دیکھوں گا کیسے تڑپتے اور کیسے سبر کرتے ہو پھر بس آؤ کات محروم کرتا ہے نہیں دیتا اس سے محروم رہو گے اس کو تلسو گے اس کے لیے تڑپو گے پھر میں تمہیں دوں گا تو میں دیکھوں گا کہیں تم آپ پیسے باہر نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے یہ آزمائش کے طریقے ہیں پھر دور علی جی نہ دے کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے دینے کے بعد واپس دے کر آزماتا ہے اور نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے اس کے آزمائش کے طریقے ہیں اللہ نے کہا میں تمہیں حالات میں ڈال کر آزماؤں گا آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے دار الامتحان میں میں تمہیں خیر اور شر سے آزماؤں گا اس خیر اور شر کے بعد تم احسن عمل کروگے میں تمہاری رہنمائی کروں گا احسن عمل کروگے تو جب میری طرف پلٹ کراؤ گے تو میں تمہیں دار ال خود کی جزا دار ال جزا میں دوں گا یہ منکرینِ خط جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاد بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا اپنا حالی ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے اسنان جلدباز مخلوق ہے مشیقین مکہ کیا جلدبازی کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اور آپ کے رب کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا جائیں لے آئیں عذاب ہم نہیں مانتے جائیں لے آئیں عذاب اللہ نے فرمایا بڑا جلدباز ہے ابھی تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں جلدی نہ مچاؤ یہ لوگ کہتے ہیں آخر وہ دھمکی کا پوری ہوگی اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہو جائے جبکہ اپنے موں سے نہ آگ بچا سکیں گے نہ پیٹھوں کو اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی وہ بلا اچھانک آ جائے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوش لے گی کہ یہ نہ ہی اس کو دفع کر سکیں گے وہاں بھر محلت ملے گی مزاق تم سے پہلے رسولوں کا علایہ جا چکا ہے مگر ان کا مزاق اڑانے والی چیز اسی چیز کے پھیر میں وہ آگئے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے مگر یہ اپنے رب کی نصیخت سے موں موڑتے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو ہم نے زندگی کا سرو سامان دیا ہے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں مشکرین مکہ کو بھی تنبیہ کی جاری ہے تمہیں پتا نہیں کہ اب تمہارا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تمہارے کفر کا جو اتنا بڑا حلقہ تھا وہ مکہ کی بستی میں گھٹ گیا مدینہ کی بستی میں علاقہ تمہارا گھٹتا چلا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارا دائرہ کار تنگ سے تنگ کرتا جا رہا ہوں پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے ان سے کہہ دو میں وحی کی بنیاد پر تمہیں متنبیہ کر رہا ہوں مگر پہرے بکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے اور تیرے رب کا عزاب ذرا سا چھو بھی جائے گا تو وہ چیخ اٹھیں گے ہائی ہماری کمبختی بشک ہم خطاوات وہ لوگ جو عزاب مانگ رہے تھے ان کو عزاب کا تذکرہ کر کے جھنچوڑا گیا پھر قیامت کے عزاب کا تذکرہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا اور یہ ترازو کتنے باریوں کیوں گے جس کا رائی کے دھنے کے برابر بھی کچھ دیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لئے ہم کافی ہیں میزانِ عدل کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میزان ترازو رکھ دیں گے دنیا میں جو دار الامتحان میں کیا تھا احسن کیا تھا یا غیر احسن کیا تھا وہ اس کا عمال نامہ ہوگا اور یاد رکھئے گا ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن عمل مجسم ہو جائیں گے ان کو وزن دے دیا جائے گا والغزن یاو معزن الحق اجسام دے دیا جائیں گے ان کو وزن دے دیا جائے گا اور پھر عمال کو طولہ جائے گا اگر اس شخص کے اندر خیر عمل کا وزن زادہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیشت الرازیہ میں ہوگا اور جس کا نیکیوں کا پلڑا خفت موازینہ اس کا پلڑا بھلکا ہوگا وہ پھر کس میں ہوگا ہاویہ تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے وہ تو آگ ہے جلس دینے والی نارن حمیہ جلا دینے والی آگ ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ وہ میزانِ عدل ہوگا اور میزانِ عدل کے اندر اس دار الجزا کے احسن عمل کا فیصلہ کرنے اور بزن کرنے کے لیے اس کو رکھ دیا جائے گا اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا جس کا رائی کے برابر بھی عمل ہوگا جس کی چھوٹی سی نیکی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا جس کی چھوٹا سا گناہ ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا خیر اور شری کے تو ازمائش ہے خیر لے کر آگے تو خیر نظر آجائے گی شر لے کر آگے تو شر نظر آئے گا ذرہ تین خیریں گے اور ابھی نظر آئے گی اللہ نے فرمایا کتنا ذرہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کروگے تو وہ بھی نظر آئے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کی ہوگا تو وہ بھی نظر آئے گا نظر بھی آئے گا وزن بھی ہوگا تولہ بھی جائے گا پرکھا بھی جائے گا اصول کیا ہے ہر ایک کے لیے کام اس کے اپنے عمل آئیں گے لہا مقصبت والا ہی ہمقصبت تمہارے لئے وہ ہے اور میرے لئے میرا اپنا ہے عمل تولے جائیں گے فائدہ عمل کا ہوگا عمل کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں اور پھر عمل اپنے اپنے ہی کام آئیں گے عمل نیک ہی کام آئیں گے اور پھر سب سے بڑی بات جو مجھے ہمیشہ ان آیان سے سمجھ میں آتی ہے کوئی پتہ نہیں کونسی چھوٹی نجات چھوٹی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل دیکھنا بھی ہے تلنا بھی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں یاد رکھئے گا اتنا بڑا بڑا لکھ لیجئے اپنی ذاتی زندگی کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں کیوں لوگوں کو بھی قائل کیا کریں اس بات پر نمبر وان یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ہی بہت بڑا وزن بنا دیں گی انشاءاللہ پھر کیا پتہ جب عمال نامے میں عمل آئیں اور پھر عمال نامہ برابر ہو جائے تو کوئی ایک چھوٹی سی نیکی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی اور وہ پلڑا جھک گیا تو اس کی تو اس کا تو دارالخلد سمر گیا نا کیا پتہ کون سی ایک چھوٹی سی نیکی نیکیوں کے پلڑے کو چھکانے کا یہ تو رائی کے برابر دانے کو بھی ڈیٹیکٹ کرے گا عمال نامہ کسی کو مسکرہ کے دیکھنا کسی روتے ہوئے کے آنسوں پوچھ دینا کسی کو معاف کر دینا کسی کے عادت کرنا کسی کو رونے کے لیے اپنا کندائی پیش کر دینا کسی کے اچھی رہنمائی کر لینا کسی کے غم کے رودات سنا دینا کسی مظلوم کی مدد کے لیے نکل آنا اول تو یہ چھوٹی ہے نہیں لیکن کیا پتا وہ ایک چھوٹی سی نیکی نیکیوں کے پلڑے کو کتنا چکا دے کبھی کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں شیطان کہتا ہے چھوٹی باتوں سے فرق نہیں پڑتا بہت پڑتا ہے مل کر بہت بڑا وزن بنائیں گی اور کیا پتا عمال نامہ میں تلے سب برابر اور پھر وہ عمال نامہ جھاڑا گیا ایک چھوٹی سے نکلی آئی آہ کتنی میں خوش ہوں گی اس وقت ارے یہ میرا ایک مسکرا کے دیکھنا مجھے بچا گیا جہنم کی آگ میں دخول سے نجات دلا گیا کبھی کوئی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑا نہ کریں اور تیسری بات شاید وہ شیطان نیکی چھوٹی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے لیکن یاد رکھا کریں وہ رحمان جو اس چھوٹی سی نیکی کے ساتھ بھی خوش ہوتا ہے وہ رحمان بہت بڑا ہے وہ خالق وہ مالک وہ بہت بڑا ہے اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے زکوش ہونے والی ذات بہت بڑی ہے بہت بڑی ذات کی رضا ملنے والی ہے حضرت ابو اکیل کا واقعہ آدھا ساکھ ہجوریں دیتیں غزوہ تبو کے لیے چھوٹی سی نیکی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چھوٹی سی نیکی ایسے وہ یاد رکھے کہ جس عمل کے اندر اخلاص ہو عصار ہو قربانی ہو بلچہ کتنا بھی چھوٹا ہو اس رب کا دردان کو بہت پسند ہے وہ رب بہت بڑے اور وہ رب کا دردان بھی بہت ہے کیا پتا ارے کیا کہا حدیث نے جہانم کی آگ سے بچھو چاہے کجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیا پتا وہ چھوٹی سی نیکی کے اندر اخلاص اس کا قلوص اس کی قربانی اتنی خوبصورت ہو کہ وہ اتنا بڑا رب اس چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو جائے کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں اچھا اور کوئی گناہ شیطان کیا کہتا ہے چھوٹی سی تو بات ہے اس کا کیا فرق پڑتا ہے کر لو وہ چھوٹی نہیں وہ اتنی تھی بڑی باتوں کو غیبت چولی بہتان you're not serious you don't actually mean it کر لو نا آج سب کزنز بیٹھی ہیں تم اتنی وٹی مشہور ہو تم اتنی حاضر جواب ارے چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں چھوٹی بات ارے کسی کو زلیل کر دیا کسی کو روسوا کر دیا کسی کی نیندیں حرام کر دی کسی کو بے عبرو کر دیا کسی کا کلیجہ کاٹ دیا اور آپ نے سمجھا چھوٹی اول تو یہ چھوٹے ہوتے نہیں یہ گناہ بہت بڑے ہیں قبیرہ گناہ ہے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے آسانی سے کرنا نہیں کیوں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بہت بڑا وزن بن جائیں گے مل کر دوسری بات وہی بات بہرہ لیجئے کیا پتا عمال نامہ تمہیں عمال نامہ تمہیں نیکیہ گناہ برابر اور پھر عمال نامہ کے زمبیل میں سے ایک چھوٹا سا گناہ آکے گناہوں کے پلڑے کو جھکا گیا استغفر اللہ ربی میں کل زمبید واتو بولیں اللہمہ چھرنا منہ نار یہ ایک گناہ کا عمل جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کر وصل بے جہنم کرنے کا ذریعہ بن جائے چھوٹے گناہوں کو بھی آسان سمجھ کے نگل نہ لیا کریں اور پھر یاد رکھیں وہ شاید گناہ شیطان چھوٹا کر کے دکھاتا ہے لیکن وہ ذات بہت بڑی ہے جو اس گناہ کے عفض خفا ہو جائے گی جو روٹ جائے گی رب راضی تو سب راضی رب روٹے تو سب روٹے وہ گناہ بہت بڑا ہے جس سے وہ رب روٹ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم بزن لائیں گے پھر ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کی وہی صفات ہیں جو قرآن کی ہیں ان متقی لوگوں کے لئے بھلائی جو بے دیکھے اپنے رب کو ڈرتے ہیں اور جن کو خساب کی گھڑی کا علم لگا ہے اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے امکاری ہو جواب دیں اللہ نے سوال کیا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وکنا عزاب النار ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسحادیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا اله الا انتا نستغفروکا ونتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت و السلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین